اسلام علیکم ویورز تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں دال فرائی کے ایک بہت ہی ایزی ریسپی جو کہ کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس کی تیاری کے لیے ہم ایک کب مسور کی دال اور ایک کب مون کی دال لیں گے ان دونوں دالوں کو ہم نے آدھا پھنٹا بھی ہو دیا تھا اب ان دونوں کو تھوڑا سا نمت اور تھوڑی سی حلدی ڈال کر اوبار لیں گے اب ہم لیں گے ایک عدد پیاز اسی سلائسز میں کٹ کر لیں گے دو عدد ٹیماتر انہیں بھی کیوپس میں کٹ لیں گے اور چار بڑی ہری مرچیں انہیں بھی چھوٹ چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں گے ایک عدد دیکچی میں پیاز میں ایک کھانے کا چمچ تیل ڈال کر اسے فرائی کرنا ہے پیاز جب کلڈن براؤن ہو جائے تو اسی سٹیج پر ہم اس میں ٹیماتر اور ہری مرچ ڈال کر بھون لیں گے ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک کھانے کا چمچ پیسی ہوئی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ لساندرہ کا پیسٹ اور تھوڑا سا نمک ڈال کر اچھی طرح اس کی بھونائی کریں گے یاد رہیے کہ نمک ہم نے ڈال اوبالنے میں بھی ڈالا تھا تو اس لیے ہم اس میں نمک تھوڑا کم ڈالیں گے ٹیماتر ہماری اچھی طرح بھون چکے ہیں اب ہم اسے دال میں ایڈ کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ کسی ہوئی کالی مرچ زیرہ پاورڈر ایک کھانے کا چمچ اور ایک عدد چکن کیوب اب ان تمام چیزوں کو دال میں اچھی طرح مکس کر کے پانچ منٹ تک دال کی کھٹائی کریں گے ہماری دال تیار ہے اب آجاتے ہیں تڑکے کی تیاری کی طرف تڑکہ لگانے کے لیے ہم سفیز زیرہ ایک کھانے کا چمچ اور پانچ سے چھے عدد گول لال مرچیں انہیں تیل میں اچھی طرح فرائی کر کے اسے دال میں مکس کر لیں گے مزیدار دال فرائی تیار ہے ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں